شریح ہو گئی کہ دو دانتہ مراد ہے اس لیے بیر کے علاوہ باقی سارے جانورزوں دیکھے کہ اس کے دودھ کے دانت گر گئے ہیں دو دانتہ اس کا ہونا ضروری ہے باقی جتنے ہیں میں نے ان سے اگر کوئی پرہیز کرے بچے اچھا ساتھ سترا لے تو ٹھیک ہے ناجائز کوئی نہیں گوشت کی تقسیم کا مسئلہ یہ ہے کہ گوشت میں نے بتا دیا کہ اگر گھر کے افراد زیادہ بے شک کھالیں کوئی بات نہیں آج سب خدا کے مہمان ہے مگر کنجوسی اور بخل نہیں ہونا چاہیے کہ جان بوجھ کر وہ روکنی کوش کریں اگر افراد تھوڑے ہیں گھر کے تو مسکینوں غریبوں کو زیادہ دے دیں جو روح ہے اس کی سماحہ فراخت دلی ہونی چاہیے خلق خدا سے پیار ہونا چاہیے اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا کھا کر بکی سب لٹا دیں اور جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک سال دیکھا کہ کافلہ آیا ان کا ہاتھ بڑا خراب سا پریشان سے آپ نے حکم فرما دیا کہ تین دن سے زیادہ کسی کے گھر میں قربانی کا گوشت نہیں رہنا چاہیے اس دمانے میں تین دن بھی بڑھے تھے تو بعد میں اگرے سال آپ نے فرمایا آپ لوگوں کا ہاتھ ٹھیک ہے فراخی آگئی سب کھا پی رہے ہیں کوئی نہیں رکھو مگر آپ عام لوگ تو سمجھتے ہیں یہ حکم ختم ہوگے مگر ابن حضم رحمت اللہ نے فرماتے ہیں جس وجہ سے یہ حکم ہوا تھا اگر وہ وجہ اب بھی پیدا ہو جائے تو جیسے حضرت تیری رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عمر رضی رسول اللہ کے بعد بھی یہ حکم دیا کہ لوگ پھر غریب ہو گئے تین دن سے زیادہ گوشت نہ رکھو اس کے مطابق تو بعد یہ محروم ہوتی ہے لامہ شرکیچی رہن ترہ لے گی کہ تین دن سے بھی اگر کام کر دیا جائے نا کہہ لے ایمان اگر تم میں رائی ایمان کی ہے نا تو ایک دن سے زیادہ بھی نہ رکھو غریبوں کو تو بکروں گڑا گوشت سال پر نہیں نگر آتا کیوں تم سٹور کرتے ہو دے دو بعد تو دین کے مطابق یہی درست ہوگی باقی جو بخلہ اور کنجوسی اس کا عراج اللہ کے پاس یہ شوہ قلب نے امتہ برباد کی تانگ دی لی کہ ساری دنیا کی دولت میں سمیٹھ لوں کسی کو کچھ نہ ملے حالانکہ یہ خسارے کا سعودہ نفعی ہے فَأَمَّا مَنَا تَوَتَّقَا جو مان لے گا کہ خرج کرنے سے نقصان نہیں ہوتا یہ سرمایہ ایسے بینک میں چلا جاتا ہے ایسے کھاتے میں سیونگ اکاؤنٹ میں جس کا منافع جو ہے اس کا ہم یہاں کوئی حساب ہی نہیں کر سکے اللہ اتنا انگرن دے گا یہ یقین کر کے جو اللہ کہتا ہے دیتا جاتا ہے ہم اس کے لئے جنت کی راہ آسان کر لیں جنت کو تو وہ جاتا ہے جو کہتا مجھے صحاب کی ضرورت نہیں ہم نے تو آپ یہ بنا اپنا کر ٹھیکیاں کھانی ہیں اور نہیں دیتا وہ کہتا یوں ہی باتیں بنی صحاب عذاب کیا ہم تو صرف ایک اپنا جشن منا رہا ہیں فَسَنُ يَسْتِرُ الْأُسْرَ تو ہم اس کے لئے پھر جنت کی دوزخ کی راہ ہم وار کر دیں تو جو مناسب باتیں تھیں وہ میں نے بیان کر دیں اگر کوئی ضروری بات ہے ہاں تو یہ بال جو کھٹانے کی بات ہے یہ ہے کہ نماز عید کے بعد نہیں کھٹا لینے قربانی زبا ہونے کے بعد جس شخص کی قربانی ہے وہ دست نہ زبا آپ اپنے بال مڑائے اور جب وہ اپنی قربانی زبا کر لے تو اس کے بعد پھر اپنے بال مڑائے اللہ تعالی ہمارے لئے یہ تہوار مبارک کرے عالم اسلام کے لئے یہ خیر و برکت کا سبب ہو اور دین کے دشمنوں کو اللہ تعالی رسوار ضریر کرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین بیان کرتے ہیں جن میں سے حضرت عیوی بن ساری رضی نبیان کہ رسول اللہ کے زمانے میں سنت طریقہ یہی تھا کہ ایک جانور بے شک وہ بکرا یا بیڑا پورے خاندان کی طرف سے کافی سمجھا آتا تھا یہ رواج نہیں تھا کہ ایک ہی گھر میں کئی قربانیاں کریں ایک جانور صاحب کی طرف سے بعد میں پھر وہ کہتے ہیں کہ اب لوگوں نے دکھاوے کا کام شروع کر دیا کہ اپنی سروت کی نمائش کرنے کی ہم بڑے امیر ہیں کہ ہی کئی جانور زبا کرتے ہیں حالانکہ انہی لوگوں کو اگر کسی موقع پر کاز ہے کہ اس سے زیادہ اچھے مصرف موجود ہیں کہ لوگوں کی بیٹھنیاں بیٹھنیاں ان کو دے دو بیچاروں کو کوئی علاج نہیں کرا سکتے ان کا علاج کراؤ کئی بچے تاریم سے رہ گئے ان کا کرو دینی کاموں میں مذہب کرو نہیں کہ ہمارے پاس کان سرمایا مگر یہ نمائش کے کام کریں حالانکہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے مدینہ میں دو جانوروں سے دو مینوں کے علاوہ کبھی قربانی نہیں اسی لئے حضرت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں نے تو دس سال حضور کی خدمت کی دو مینڈے آپ کرتے تھے میں بھی اتنے ہی کروں گا اس سے علاوہ نہیں اب لوگ کیا جاتے ہیں کہ آپ نے سو اٹھ کیا تو سمجھایا جاتا ہوں ان لوگوں کو کہ وہ حدیوں نے لگ بات ہے جو مناہ میں جانور دباہ کی جاتے ہیں وہاں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے یہی بات بیان فرمائی کہ حج کیا ہے حج میں دو کام رب کو بہت کر رہے ہیں بلان دعویٰ سے لبیک پکارنا چیخ چیخ کر اور دوسرا وہاں خون بانا وہ ہے تڑاوے تڑانے کی بات کہ اللہ کے گھر میں حاضر ہیں آپ کو اللہ لے جائے گا وہاں آپ کو کرنا چاہئے وہاں نہیں کریں گے جو جاتے ہیں ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے جانور لے کر رسم پوری کر رہے ہیں باقی تحفیت آئے اور لوگوں کے لئے اپنی بیویوں کے لئے جائز بیٹیوں کے لئے ایسے چیزیں خریدتے رہے ہیں جہاں کرنے کا موقع وہاں کرتے ہیں وطن میں ہے کہ جانور کافی ہے زیادہ زیادہ دو کر لیں اور یہ باقی دالت اگر اللہ نے دی ہے اور یہ جو آتا ہے کہ فلان حاجی صاحب نے لیا ڈیل لاکھا بکرا بکرے میں کیا ہے کل ہی بتا رہا تھا ایک آدمی بیس کرو اس کو دودھ پلا کر لے گئے اور تولہ اتنا نکلا اور لوگوں نے اتنی رکم دی گھر لے گا تو مڑ گئے کیا فیضہ ہو اللہ کے بندو اللہ کو اگر خوش کرنا مطلوب ہے تو ڈیل لاکھ کو چھوڑو پانچ دس ہزار کا بکرا لے کر کر دو باقی یہ جو لاکھوں ہیں نا یہ مجاہدین کو دو دینی تحریکوں کو دو لیبریریاں قیم کرو قرآن مجید اور اس کی تفسیریں حدیثیں خرید خرید کر غریبوں کے گھروں میں پچھاؤ دین کی فکر کرو زیادہ اللہ کو خوش کرنے والی بات ہوا ہے جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے ان کے لیے سر کے بال یہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ جیسے الفتر ربانی میں مہم عبد الرحمن البناء فرماتے ہیں کہ جیسے رسول کریم کی سنت ہے کہ ہر جماں کو ہر سات دن کے بعد اپنے بال درست کرنے جو بغلوں وغیرہ کمونہ ان لوگوں کو اس سنت پر عمل کرنا تھی جو شخص جس بات کا ذمہ دارہ ہے وہ کرے یہ قربانی والے صرف کریں کہ وہ نہ جانور زبا کریں جب تک اس وقت تک بار نہ منوائیں باقی بالکل اپنی حجامتیں وغیرہ درست کر کے رکھیں ان کو انشاءاللہ اس میں ہی عجر ہوگا خال جائے اس کے لیے آپ سمجھ لیں کہ جو حکم قربانی کے جانور کی گوشت کا ہے وہی خال کا خال اگر آپ کو گھر میں ضرورت ہے صحیح ایمانوں میں ضرورت ہے بیچ کر آپ اس کے پیسے اگر رکھنا چاہیں حرام ہے یہ تو کنجوسی کی انٹھا ہے اگر البتہ جارماز بنانا چاہتے ہیں مشکیدہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ صحیح مسلم میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ بنا لیتے ہیں جیسے گوشت گھر میں کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں ورنہ پھر یہ یہ ہے کہ اس کو صدقہ کر دیں اب اس پر رسالہ لکھا پورا مولانا عمرزا خان بریلی رحمت اللہ علیہ نے کہ صدقہ سے لوگوں نے جو سمجھ لیا کہ یہ اس طرح کا صدقہ جیسے اشر ارزکات ہے کہ مسجد کو نہیں لگتا مدرسوں کو نہیں لگتا یوں نہیں لگتا وہ کہتے ہیں بلکل غلط ہے سارے وہ کام جن سے اللہ خوش ہوتا ہے مسجد میں لگایا جائے مدرسوں میں لگایا جائے کوئی اور کام کیے جائیں خیرات کے سارے کام پوری کتاب فقہ کے حوالوں سے بھری ہوئی کہ جن لوگوں نے یہ پابندیاں لگائی ہیں کہ یہ بھی یہاں نہیں صرف سے بلکل ان کی اپنی طرف سے بناوٹی باتے ہیں جائز تو آپ خود گھر میں رکھ لیں یا مساکین کو دے دیں یا دینی کاموں میں کسی میں میں لگا دیں تو یہ ساری چیزیں جائے دیں صرف یہ ہے کہ جو آدمی کھال اتارتا ہے وہ جو کہہ جتنے ہم کھال ہی لے جتنے اتروائی میں یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع کیا کہ جادر جو ہے نا کھال کھانچنے والا اس کو تم مزدوری میں یہ کھال نہیں لے سکتے اس کے ساتھ مزدوری اور طے کرو اس کو دے بلکہ کئی علماء نے تو اس ڈر سے کہ شاید اگر یہ کہا جائے کہ تجھے کچھ گوشت دے جائیں گے پھر بھی شاید وہ مزدوری میں کمی کر دے وہ بھی ایک اسم تک کہا آپ نے گوشت بھی دیا کیوں مزدوری کے پیسوں کے حضور دے دیا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس کو کہاں یار اور لوگ بہت قربانی کرتے ہیں گوشت وہاں سے دیتا پھر ہم سے پوری اپنی حضرت ایمانداری سے طے کر رہے ہیں ہم ان کو رہت نہیں چاہتے جو تیری بنتی ہے نہ ہم سے تو حصول کر نہ کھال دیں گے نہ گوشت دیں گے یہ اللہ کے رسول نے حضرت علیہ السلام سے کہا تھا کہ ان کو اپنے پاس سے پیسے دے جنا گوشت سے اور یہ جنا کھالوں سے نہیں دے رہا اچھا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ فاتھ ہو گئے ان کی طرف سے دو قربانی کا پوچھتے رہتے ہیں اور اس سلسلہ میں حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے دو قربانیاں کرتے تھے لوگوں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے مجھے وسیعت کی تھی ایک میں حضور کی طرف سے کرتا رہوں گا ایک اپنی طرف سے کرتے ہو تو یہ روایت جو ہے نا جیسے توفہ تلافزی میں پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس پر بیعث کی ہے تین راوی اس میں ابو الحسناک کوئی مجھول ہے شریک ضعیف ہے اور پھر حنش بھی اسی طرح کا ہے تو ضعیف ان جدہ بہت ضعیف ترجے کی ہے کوئی روایت اس کی صحیح نہیں اور جو اس میں بات اگر اس کو مانے بھی اس سچی جوٹی کو تو کہا وسیعت کی ہے یہ نا کہا کہ عامی جائزہ ہے مردوں کی طرف سے کرتے رو وسیعت کا حوالہ دینا پڑا اسی لئے ان سے سننے کے بعد بھی کسی نے شروع نہیں کیا تو یہ بھی کوئی کام نہیں دیتی ان لوگوں کو ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی بات ٹھیک ہے کہ میت کی طرف سے قربانیاں چھوڑو ایسے مشکوک کاموں پڑھنے کی کیا ضرور اس کی بدایت تم صدقہ کرو جو کرنا چاہتے ہو دعا کیا کرو اور جو پیسے ہے وہ کسی غریب مسکین کو دے دو انشاءاللہ میت کو اللہ تعالیٰ سواب پہنچائے گا اس کو نفع ہوگا آپ نے نفع پچھانا اس کا کوئی بھلا ہو جائے کوئی گوشت کھانا اس نے اور اسی لئے کئی علماء نے پھر یہ بھی کہا کہ اگر کوئی میت کی طرف سے قربانی کرے تو اس کا گوشت پھر اس طرح تقسیم نہیں ہوگا کہ وہ گھر بھی کھائے دوستوں کو بھی دے پھر سارا مسکینوں کو دینا پڑے گا آپ سواب پہنچانے کیلئے کر رہے ہیں صدقہ اس لئے پھر سارا دیں یہ بھی شروع ہمارے مسئلہ دیاں پڑے پھر بھی شریف میں دیکھ رہے ہیں تو کیوں ایسی پر زندگیوں پر آپ پڑھتے ہیں جس میں جھگرے ہیں دعا کریں اور صدقہ کر لیا کریں امت کیلئے کو مشہورہ کہلہ کر سورہ السلام نے